ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفیکس نیوز 24x7 ہر تازہ طریق خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انفیکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں مسجد عزیزیہ مہندی پٹنم پر آج بعد نماز جمعہ ایک احتجار منظم کیا گیا اس احتجار میں کافی تعداد میں نوجوانوں نے حصہ لیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا یہ احتجار گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکر شرما کے لیے مناخد کیا گیا اس احتجار میں ہزاروں لوگوں کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے اس موقع پر پولیس کے وسیطر انتظامات بھی دیکھے گئے تاکہ کوئی ناخشگوار و آخیان نہ ہو اس احتجار میں نوجوانوں نے وزیراعظم نارندر موڈی پر بھی ناراضگی جتائی کیونکہ نہ تو ہندوستان میں کوئی ترقی کی گئی صرف ہندو مسلم کے نام پر عوام کو لڑانی اور فساد برپا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جبکہ بیروزگاری مہنگائی پر کوئی بات نہیں کی جاتی بلکہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس احتجاج کے دوران گولڈ کنڈا ایسے چو نے بھی دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور ٹرافک نظام کو بحال کیا آئیے دیکھتے ہیں اس احتجاج کے چنچھل کیا موسیقی 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 ہمارے کے لئے موسیقی 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 چہروں پہ ان کا غصہ نظر آ رہا ہے نبی کی شان میں جو نپر شرما نے غصہ کی کی تھی اسی کے تعلق سے یہ پرڈیش کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہے نا رائٹ سائیڈ لیف سائیڈ جو ہے نا تمام نوجوانوں کا حجوم ہے یہاں پہ کچھ نوجوان ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ جو ہے نا کچھ نوجوان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں جیسا کہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ سے صرف ایک آئیسی سیاست کی جا رہی ہے مطلب ایک مذہب کے اوپر جو نفرت پھیکی جا رہی ہے کبھی تو ہمارے اولیاء اللہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہم دو ہزار چودہ سے دیکھتے ہیں کہ کبھی تو ہمارے کو جو ہے نا ٹپل تلاق پہ ستایا گیا کبھی ہجاب کے نام پر ستایا گیا کبھی جو ہے نا گاؤ رکشا کے نام پر ستایا گیا تو کبھی ہم کو اب دیکھیں ریسنٹلی آزان کے نام پر ستایا جا رہا ہے اب ان لوگ کو ہر مرتبہ ہم پانچ سو پرانے پیپرہ بتائے تو بابری مجید ہماری نے ہوئی بابری مجید ہوئی ہماری نے ہوئی پانچ سو پرانے پیپرہ کاغسہ بابری مجید کے بتائنے کے بات بابری مجید ہماری نے ہوئی اب ایک ہر مسجد کو خودنے کی بات کرتے ہیں شیو لنگ کی بات کرتے ہیں اب ان کو میں بولنا چاہوں کہ تم خوشی بھی کر لو ہمارا ایمان کل بھی مضبوط آج بھی مضبوط ہے تم لوگ کتنے بار نشانہ بناتے کیا نشانہ بناتے بناتے جاؤ مگر ہم سب برداشت کر لیں گے مگر جب نبی کی شان میں غصاقی ہوتی ہے تو ہماری آل اولاد ہمارا مال ہماری ہر چیز جان سب قربان ہیں نبی کے نام پر نبی کی سیرت تم کیا جانو تم کیا جانو لفرت کی بولنے والو میرے نبی ایسے تھے کہ اگر راستے میں گا پھتتا رہتا تھا تو پھتتا ہی گو بھی سیرت ہی گو بھائی تو برحال میں شہر ہیدرباد کے نوجوانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تمام نوجوان مہدی پڑھتا ہزیدیا کرنے آئے اور حضور کی شان میں الحمدللہ اپنی محبت تا اظہار کیا اپنی محبت تا مزاہرہ کیا انہوں جوانوں کا میں تہہی دل سے شکریہ دوں اپنی محبت تا رہے اپنی محبت تا رہے اپنی محبت تا رہے اپنی محبت تا رہے میں وہ بدنسل کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ ٹین بن گیا ہے اگر کسی کو نام کمانا ہے تو مذہب کے نام پر سیاست کرو تو یہ لوگ صرف نام کمانی کی چکر میں غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں تو اس کو بڑاوہ نہیں دینا چاہتا اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا میں برحال یہاں کی حکومت سب ان کی ہے عدالتیں ان کی ہے سب ان کا ہے اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ کی طاقت ہے انشاءاللہ ہمارا اسلام ایک پور سکون مذہب ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ دنگا فساد یہ سب کچھ یہ بی جی پی کے یہ بھگوہ دھاری لوگ جو ہیں ہمارے اسلام کو بجنام کرنے کے لیے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خسم کے تعمتیں لگا رہے ان کے شان میں کئی غستاخیں کر رہے ہم یہ اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوہ تھا کہ لوگ ان کے اوپر کچھرا پھیک دیتے ان کو گالی گلوچ کر دیتے ان کو مارم پیڈی بھی کر دیتے اگر وہ اس کا بدلہ اس طریقے سے نہیں دیتے تھے اسلام امن شکون شانتی کا گہرہوہ ہے کہ ہم تمام پورے عوام سے پورے ہندو مسلم سیکھ اسائی یہ سب ہم لوگ بھائی بھائی ہے یہ لوگ بھگوہ داری لوگ اسلام کو بدنام کر کے ہندو مسلمان یہی گوگائی گوبر یہی کر کے جو ان کا یہی روایہ رہا ڈیوائیڈنڈ رول یہ لوگاں مسلمان ہندو میں لڑائی جھگڑا لگانے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے کہ ہم ہندو مسلمان سب ایک ہے اور ہم سب ملکے رہیں گے یہ جو کچھ لیڈر ہیں جو اپنے سیٹ کے لیے یہ تمام ہدگنڈے استعمال کر رہے ہیں ہم ہمارے تمام ہندو بھائی مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہم سب ملکے رہیں گے اور انشاءاللہ اس انڈیا کو ہم پرسکون ایک نیشن بنائیں گے انشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر عزیزیاں مہدی پٹنم کے پاس یہ جو ہے نا پولیس والے ہم لوگ کے ساتھ کاؤپریٹنے کر رہے ہیں ابھی یہ میرا بھائی ہے اس کو جو ہے نا انجری ہو گئی ہاتھ پہ یہ لوگ لاتھی چارج کریں معلوم نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے ہیں یا پھر ڈپارٹمنٹ کے کپڑے پین کے کوئی اور لوگ ہے یہ ہمارے کو نہیں معلوم یہ آپ زوم کر کے دیکھئے ابھی ہمارے بھائی کو جو ہے نا انجری ہو گئی ہے یہ لوگ لاتھی چارج کریں جس کی وجہ سے ان کو ہسپیٹل شفٹ کیا گیا اگر تلنگانہ پولیس کا ہمارے ساتھ ایسا کوپریشن ہوگا تو ہم لوگ دوسرے اسٹیٹ والوں سے جا کے کیسا لڑیں گے اگر تلنگانہ کی عوام کیسی آر صاحب سے خوش نہیں رہیں گی انہوں جا کے ڈلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پارٹی بنا تو مر رہے کیسا بناتے ان کا ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گا تو انہوں جا کے دوسرے اسٹیٹ میں اپنی سرکار کیسا بناتے ان کا کام یہ بنتا تھا اگر سی ایم جا رہا ہے پی ایم جا رہا ہے ہم منسٹر جا رہا ہزاروں پولیس کی لائن تھیری ہوئی رہتی یہاں پہ پروٹیسٹ ہے ہم لوگاں پرمیشن لے کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہزار دو ہزار تین ہزار چھار ہزار پولیس والے ہمارے واسطے تہرانا تھا انہوں ایک رسی بن کے سسٹیمائٹک طریقے سے ہمارے کوئی ریالی نکالنے لگانا تھا ایسا ہمارے پچھے بھاگ رہے جیسا کہ ہم لوگاں کوئی چوری کر کے بھاگ رہے یا کسی کو ڈاکہ ڈال کے بھاگ رہے یا ہم لوگاں بی جے پی کے گھنڈے ہیں ہم لوگاں کسی کے بستیاں جلا کے بھاگ رہے بی جے پی کے لوگوں کے جیسا ہم لوگاں کسی کے گھران جلا کے بھاگ رہے جیسا ہمارے پچھے پڑھ کے ہمارے کو مار رہے ابھی ہمارے بھائی کو ایڈمٹ کر دیا گیا ہسپیٹل میں اس کے ذمہ دار کون ہوئیں گے بولیے یہ دیکھئے اس کا ویڈیو اس کے ذمہ دار کون ہوئیں گے بتائیے آپ میرے کو یہاں پہ کوئی جو ہے نا سسٹمیٹک تریخیصے پولیس کوپریٹ نہیں کر رہی ابھی کمیشنر صاحب آئے وہ بول رہے ہیں کہ ہم کیس فائل کریں گے کون کیس فائل کریں گے کب کیس فائل کریں گے یہ پروٹیسٹ تو اپنی جگہ ہے ہم ہمارے نبی کے لیے ہماری جان بھی دے سکتے لیکن تیلنگانہ حکومت سے ہمارے کوپریشن چاہیے ہماری وجہ سے تیلنگانہ ہے ہم نہیں تو تیلنگانہ نہیں عوام کی خدمت کرنا پولیس کا حکومت کا فرض بنتا نہ کہ عوام پہ لاتھی چارج کرنا بس یہی بول گیا میں اپنے بات ختم کرو سارے تمام جہاں بر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم جان دے دیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ماباپ خوربان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا آج اس غصطاخوں نے ہمارے نبی کے بارے میں غصطاخی کر رہے ہیں اس کو فوراں ایرٹس کیا جا اور اس کو پھانسی پر دیا جائے سن لو ساری دنیا کے غصطاخوں والوں غصطاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ میرے پیارے امت مسلمات کے مسلمان بھائیوں کو دیکھو آج بھی جھوم رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آج بھی جھوم رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں میں ایک شیر عرض کر رہا ہوں کہ یہ سبحان اللہ اے ظالموں کابو میں رکھ لو اپنی زبان کو آجائے نہ جلال آسمان کو کابو میں رکھ لو اپنی زبان کو آجائے نہ آسمان جلال کو چودہ سو سال ہو گئے تاریخ پڑھ کر دیکھ لو چودہ سو سال ہو گئے تاریخ پڑھ کر دیکھ لو کو کوئی گھٹا نہیں سکا نبی کی شان کو ہمارا حق ہے یعنی الحمدللہ ہمیں سکسیسفل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلم بھائیوں آئے ہوئے ہیں اس نے ظالم کا کیا ہے حق آپ رہا ہے کٹ شرما سے پہلے بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی شان میں غستاخے کی ہیں آج وہ نسو نابوت ہے نبی کی خدموں کے نیچے ہے امتی مسلمات کے نیچے ہیں خبر میں دفن ہے کوئی بیٹ پر ہے کوئی ہسپٹل میں موجود ہے پر انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اللہ ہمارے سے رضا مند ہو گیا انشاءاللہ ہم یہ بھی چیز سکسیسفل پائیں گے انشاءاللہ اور رہی بات ہمارے امتی مسلمات کی ہم فیلوقت جوش میں جلال میں سب کے آگ دیکھ لی دیا اب لال ہے کوئی بھی کپ بول گیا تھا کپ بولے گی گھچا تھا آپ سنیں کہ ابو فضل کا جلال تو وہ گالیوں گائے یہ تو امتی مسلمات کی بات ہے یہ تو نبی کی شان میں غصتا گئے ہم نہ برداشت کریں گے نہ برداشت کر سکیں گے یہ کہہ دو ظالموں سے کہ ہم نے جوش میں آنا چالو کر دیا ہے ہم نے جوش میں آنا چالو کریں گے ہم نے جوش میں آنا چالو کریں گے آپ سنیں کہ آنا چالو کریں گے موسیقی 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 موسیقی